میں آپ کو خصوصیت بتاتا ہوں یہی وہ عمل ہے اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے بسم اللہ کے فضائل میں کہ اگر کوئی اہم کام تو شروع کیا جائے اور اس کام سے پہلے بسم اللہ نہ پڑی جائے تو سمجھ لو یہ کام مکمل نہیں ہے یہ کام ادھوڑا ہے یہ کام ناقص ہے اور بسم اللہ کے فضائل میں حدیث پاک آپ سنو حضرت چاپی رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیتِ قلیمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نادر ہوئی تو پادل مشیق کی طرف ہٹ گئے ہوائے ہو گئی اور دریاں دریاں ہو گئے برسکون ہو گئے اور ادھا رب العالمین نے اپنی عزت کی قسم خاضر فرما لیا اللہ فرماتے ہیں میرے عزت کی قسم میرے جلال کی قسم میرے عروحیت کی قسم اگر کسی چیز پر میرا یہ نام بسم اللہ الرحمن الرحیم لیا جائے گا اللہ فرماتے ہیں اس میں ضرور بردد ہوگی بسم اللہ کی اتنی دبردست خوصیتیں لیکن میں تمہیں جو بتانا چاہتا ہوں کہ بسم اللہ کے فائدے کیا ہیں ایک تو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ کے کہو انشاءاللہ ایک دبردست حدیث پاک مجھے ملی ہے حضرت اپنے ابباس صدیقتہ اترانوں فرماتے ہیں سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ابھی غلط نہیں ہو سکتی آپ کا فرمان سچ ہے آپ کا فرمان حق ہے حضرت ابن ابباس صدی اللہ اترانوں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب استاد بچے کو کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو حدیث پاک میں استاد بچے سے کہتا ہے پڑھانے والا استاد بچے سے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو وہ معصوم بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے حدیث پاک میں موجود ہے کہ اس معصوم بچے کے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس بچے کے لیے اور اس بچے کے پڑھانے والے استاد کے لیے اور اس بچے کے بابا کے لیے جہنم سے آزادی کا فیصلہ کر دیتے ہیں تو تنادہ مردس فائدہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور حدیث پاک میں کیا فرمایا حضرت ابن مسعود رضی اللہ الرحیم فرماتے ہیں حدیث صلاح ربا اللہ کے نبی کا فرماتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ الرحیم فرماتے ہیں کہ فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی بندہ ایک مردبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے پڑھو اس مردبہ ساتھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مردبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے اللہ اس کو ایک حرف کے بدلے میں چار ہزار نکیہ دیتے ہیں اور اس کے چار ہزار گناہ کو ماف کر دیتے ہیں اور اس کے چار ہزار درزاد بلند کر دیتے ہیں ایک حرف پڑھنے پر چار ہزار نکیہ چار ہزار گناہ ماف چار ہزار درزاد بلند اب بسم اللہ میں انیس حروف ہے کتنے حروف ہے بھائی تو آپ انداز لگاؤ کہ ایک حرف پڑھنے پر چار ہزار نکیہ ملتی ہیں چار ہزار گناہ ماف ہوتے ہیں اور چار ہزار درزاد بلند ہوتے ہیں تو انیس حروف پر کتنے ہوئے سیونٹیزیس ہاؤزن چھارتر ہزار اندیس مرتبہ اندیس سنو پر کتنے ہوئی بھائی نہیں کیا چھہتر ایک مرتبہ اسی لئے بڑھنے پر اللہ چھہتر چھہتر سیونٹی سکس سمجھ جوڑے بھائی چھہتر تو سیونٹی سکس ساؤزن گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں اور سیونٹی سکس ساؤزن اللہ رب پولا ربی اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں اور چھہتر سکس ساؤزن اللہ اس کے نام آمان میں نکیا لکھ دیتے ہیں آمان میں نکیا لکھ دیتے ہیں